چلے پڑھتے ہیں خبروں میں کہ اترکھنڈ کے شمولی میں نیلکنڈ پروت کا خاص مہتفہ ہے گڑھوال ہمالے کے برمک چھوٹیوں میں سے ایک نیلکنڈ پروت چھے اہزار پانسو چھہنوے میٹر کی انجائے پر حصد ہے بدرنات مندر کی یادرہ کرنے والے بھگتوں کا یمانہ ہے کہ یہاں آکر ایسا لگتا ہے جیسے پروت کی چھوٹی پر بھگوان شب ویٹے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے نیوزو سٹیٹ کی ٹیم نیلکنڈ پروت کے بیس کیمپ پر پہنچی جہاں ان دنوں برحم کمل بھی کھیلے ہوئے ہیں زلا اترکھنڈ جیسے ہی اترکھنڈ کا راجی پوشب بھی اس کو کہا جاتا ہے پروت رشنگلا کے اوپر برحم کمل کے درشن کرا رہے ہیں ہمارے سموادتہ نتین سیبھال دکھاتے ہیں آپ کو لگ بک تیرہ ہجار چار سو فٹ کی اچائی پر اس سمائے ہم موجود ہیں اور آپ دیکھئے ہم آپ کو اترکھنڈ کے جو راجی پوشب ہے اس کے درشن کرا رہے ہیں جو برحم کمل ہے وہ آپ دیکھ رہے گی کہ اس طریقے سے نیلکنٹ پروت کے ٹھیک نیچے اس سمائے برحم کمل کھلے ہوئے ہیں اور دور دور تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو برحم کمل کی گیاریاں نظر آئیں گی جو پریٹک ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے تھے وہ دور سے ان کی تصویروں کو قید کر رہے ہیں کیونکہ پہاڑوں میں مانیتا یہ ہے کہ برحم کمل جو ہے وہ بھگوان کا پسپ مانا جاتا ہے اس لیے اس کو آسانی سے نہیں چھو سکتے ہیں بیدک منتروں چارن کے ساتھ پہلے پوجا پاتھ ہوتی ہے اس کے بعد برحم کمل کو آپ چھو سکتے ہیں آپ میرے پیچھے بھی دیکھیں گے کیمرے کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے ہمارے کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے جو یہ گھاٹی آپ دیکھ رہے ہیں پوری پتھریلی گھاٹی ہے اور اسی پتھریلی گھاٹی کے کچھ کونوں میں برحم کمل کھلے ہوئے ہیں آپ جو یہ گلیسیر کا پوریٹ دیکھ رہے ہیں یہ نیلکانٹ پروت کا ٹھیک نیچے کا حصہ ہے اور یہاں تک پہنچنا بہت زیادہ کبھی نہ ہے کیونکہ پتھریلی راستہ ہے اوکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لیکن جن بھکتوں پر بھگوان بھولے سنکر کی کرپا ہوتی ہے وہ آسانی سے یہاں پہ پہنچ سکتا ہے برحم کمل کی اگر بات کریں تو برحم کمل ساون کے مہینے میں بھگوان بھولے سنکر کو چڑھایا جاتا ہے اور اتنی دوری پر پہنچ کر جو سیبھکت برحم کمل کو لے کر سیب مندیروں میں جاتے ہیں ان کی ساری منوکامنائیں اون ہوتی ہیں یہ پودا اور یہ پست بہتی دللب ہے لگ بک تیرہ سے پندرہ ہزار فٹ کی اچائی والے جو علاقے ہیں وہیں پر یہ برحم کمل آسانی کے ساتھ کھلتا ہے اور اسے اتراکھنڈ کا راجی پوشب کا درجہ بھی دیا گیا ہے نیلکنٹ پروت نیلکنٹ پروت کافی خطرناک راستوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے کورونا کے وجہ سے بدرنات دھام کی آترابند ہے جس کی وجہ سے نیلکنٹ ٹریک پر بھی سناٹا چھایا ہوا ہے ٹریکنگ پہر آنے والے کچھ لوگوں سے بیت کی امیر سموعدہ تا نیلکنٹ پروت کی جو چڑھائی کی وہ بہت زیادہ تیری لڑکوان ساس سے آٹھ کلومیٹر کی یہ کھڑی چڑھائی ہے اور دھیرے دھیرے جس طریقے سے جو لوگ ہیں جو بھومنے کے لیے آتے ہیں یا بھگوان درست کے درسنوں کے لیے یہاں پہ کونچھتے ہیں ساس لینے میں بھی کافی دکھتے لوگوں کو ہوتی ہیں کچھ پر اٹھک ہمارے ساتھ بدرنات دھام سے آئے ہیں ان سے بات کریں گے جی اگر سنجی جس طریقے سے یہاں پہ اگر بات کرے ہمیں بھرم کمل کے درسنوں کے لیے ہم جا رہے ہیں جی 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 اس طریقے سے آپ خرید جرائی پہار کر کے آئے ہیں ہند کتنی ہے اور موسم کس طریقے سے آئے ہیں موسم بہت شہرانا ہے اور پہلی بار مکم میں ہیتی بہت دیو اچھا ہوں اپر اچھا پہلے آپ نے کچھا ہوں موسم پر وچے بارے میں ستنا تھا موسمہ تھا موسمہ تھا کہ بھگوان درستانوں کے لیے چھتے ہیں موسمہ تھا موسمہ تھا اور مکوٹ کے سمان چمکتا بھی ہے چندرمہ کی روشنی جب پر پر پٹی ہے تو سونے کے سمان یہ چوٹیاں چمکنے لگتی ہیں موسمہ تھا نیوز اسٹیٹ نیل کن پر ور